نمشکار دوستو دوستو پی سی ایک ایڈمی میں میں آپ سبی لوگوں کا سوگت کرتا ہوں اور دوستو ہم لوگوں کی ڈیلی انسا رائٹنگ پریکٹسی سیریز چل رہی تھی اور اس سیریز میں ہم لوگ نے تیرہ پارٹ دیکھ لئے تھے آج ہم لوگ چودھوہاں پارٹ دیکھیں گے یو پی پی سی ایس مینس دوہجار انیس کے لئے دوہجار انیس کے لئے جو یو پی سی ایس مینس دوہجار انیس کے لئے انسا رائٹنگ کی سیریز چل رہی تھی تو اسی سیریز میں آج ہم لوگ چودھوہاں پارٹ دیکھیں گے پرتیک پارٹ میں ہم لوگ دو پرشنوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آج کا جو پرشن ہے دوستو وہ پرشن آپ کا پیپر تھرڈ کا ہے اور پرشن سنکھیہ ستائیس ہے اور جو سبد سیما ہے سبد سیما دو سو سبدوں میں اس پرشن کو آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے لکھنا ہے لکھنے سے پہلے دوستو جیسے کچھ ساودھانیوں کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ جیسے گرامر کی گلتیاں آپ سے نہیں ہونی چاہیے ہینڈ رائٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے جو اتر لکھتے ہیں اس میں لائبتتہ ہونی چاہیے اور جو پرشن لکھ رہے ہیں اس میں تتھے فلو شارٹ اور پوائنٹ کے فارم میں آپ لکھ سکتے ہیں پیرا گراف بھی استعمال کریے ٹھیک ہے اس ساری چیزوں کا سماوش کرتے ہوئے آپ بہت اچھی طریقے سے اتر کو لکھیں اور دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کریے ٹھیک ہے اب آج کا جو پرشن ہے دوستو پرشن جی ایس تھرڈ پیپر کا ہے پرشن سنکھیا ستائیس ہے اور دوستو سبد سیما میں لکھنا ہے جو پرشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کو اتنی ہی سبد سیما میں آپ لوگوں کو جواب دینا ہے اس کی پی ڈی ایف دوستو آپ لوگوں کو وارٹساب گروپ میں ہی ملے گی پیڈ وارٹساب گروپ چل رہا ہے تو اسی میں آپ لوگوں کو پردان کی جائے گی پیڈ وارٹس اپ گروپ کی جوائننگ کا پروسس جو ہے آپ کا ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن کو دیکھ سکتے ہیں یا تو اس نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں جوائننگ پروسس ہے اس کے بعد ہی آپ وارٹس اپ گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں کوئی جو جبستی رہی ہے آپ کی اچھا کے اوپر نرپ کرتا ہے آپ کا پرشن دیکھتے ہیں پرشن ہے کیا کسی بھی آپدہ پربندھن پرکرم میں آپدہ تیاری پہلا قدم ہوتا ہے بھوسکلنوں کی معاملے میں اس پرسٹ کیجئے کہ سنکٹ انو چھتر مانچترن جو ہے کس پرکار آپدہ الپی کرن میں مدد کرے گا مطلب جو مدب مانچترن کیا جاتا ہے ایسے چھتروں کا جہاں پر بھوسکلن ہوتا ہے تو اس سے جو آپدائیں آتی ہیں تو ان کو کم کرنے میں کس طریقے سے مدد ملے گی تو ان چیزوں کو آپ کو پرشن میں جواب دینا ہے سب سے پہلے بات یہی کرنے ہیں کہ آپدہ پربندھن کیا ہے دیکھیں جو آپدہ پربندھن جو ہے دیزارسٹر منیجمنٹ جو ہے اس میں آپداؤں کے پرباؤں کو کم کرنے ہیں تو رنیتیاں تیار کی جاتی ہیں آپدہ پربندھن میں اور کون کون سی چیزی جاتی ہیں کہ جیسے آپدہ کے پول آپدہ کے سمیں اور آپدہ کے پششات کون کون سی تیاریہ کرنی ہے کون کون سی چیزیں کرنی ہے کون کون سی رنیتیوں کو اپنانا ہے جس سے آپدہ جو پرباؤں ہوتے ہیں ان کو کم کرنا کم کیا جا سکے اور اس کے لیے آپدہ پور بہت ساری بچنے کی تیاریاں ہوتی ہیں لوگوں میں جاگ رکتا فیلائی جاتی ہے چیتاؤنی پڑھنالی ہے اس کو درست کیا جاتا ہے ہر طریقے سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جس سمیں کوئی آپدہ آ جاتی ہے تو اس سمیں بھی آپدہ کے سمیں بھی لوگوں کو نکالا جاتا ہے ان کو علاج کروائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو ہر طریقے سے سنسادھان اپلد کرائے جاتے ہیں جس سے وہ صحیح اوستہ میں آ سکے اور آپدہ پشات میں کیا ہوتا ہے آپدہ پشات میں بہت ساری رنیتیاں ہوتی ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جسے جو آپدہ آئی ہے جو آپدہ آئی ہے اس آپدہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو پنرواز اس طریقے سے کرتے ہیں ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان تک لے جانے میں کس طریقے سے کون سے سادھوں کا پریوک کرنا ہے اور جو لوگ ہیں بستحفت لوگ ہیں ان کا آپ منوبیگیانک روپ سے کس طریقے سے ان کی چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور دیکھیں آپدہ پروندن کی رنیتیوں میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جیسے جوکھم کا آقلن کرنا جیسے مالی جی بھوسکھلن آیا بھوسکھلن آبدہ آئی تو اس میں جوکھم کتنا ہوگا اگر کوئی آبدہ آ جاتی ہے جوکھم آقلن کرنا بہت زیادہ صحیح ہونا چاہیے چیتاونی پرنالی جو ہے وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے پرتکریہ تنتر پرتکریہ تنتر کا مطلب جیسے کوئی آبدہ ہے اس سے آپ کس طریقے سے ریاکٹ کریں گے کس طریقے سے اس کو جھلیں گے ان چیزوں کے بارے میں بات آتی ہے پرتکریہ تنتر میں اور یوجنائیں پلاننگ کی جاتی ہے کس طریقے سے ہم جو آپدائیں ہیں اس کو کم کر سکیں یا ان سے نپٹ سکیں یا آپداؤں کے بعد میں ہمیں کس طریقے سے کیا چیزوں کو کارے کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے سوچنا تنتر میں جو سمنوین ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ الگ الگ ایجنسیوں میں الگ الگ سینائے جیسے مان لیجے سینائے جو کاری کرتی ہیں تو ان میں الگ الگ طریقے سے چیزیں جو رہتی ہیں ٹھیک ہے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں میں سمنوین ہونا چاہیے ٹھیک ہے سوچنا پر بندھن آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے جیسے چیتاونی پڑھالی ہے تو صحیح روپ میں صحیح لوگوں تک پہنچنی چاہیے ٹھیک ہے وہاں کی چیتاونی پڑھالی درست ہونی چاہیے اور پربھاو کی تیبرتہ جیسے مان لیجے کوئی بھی آپدہ آتی ہے تو آپدہ آئی تو اس میں کس طریقے سے آپ اس کی تیبرتہ کا آنکھلن کرتے ہیں کس طریقے سے آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈیجیسٹر ایتھارٹی ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے تو اس کی پربھاو کی تیبرتہ کا آنکھلن بھی کرنا جروری ہوتا ہے ٹھیک ہے پرارمبھیک چیتاونی پڑھالی جو ہوتی ہیں اس میں پرارمبھیک روپ میں لوگوں کو چیتاونی دی جاتی ہے کہ آپ اس اسطحان سے ہٹ جائیے کیونکہ یہاں پر ایسی آپدہ آنے والی ہے سنسادھن جھوٹانے کی بات کہہ جاتی ہے کہ وہاں پر کون کون سے سنسادھن لگیں گے کون کون سے ریسورسز لگیں گے جن سے ہم آپدہ کا سامنا کر سکیں اور لازٹ میں آتا ہے پرنہ رواس اور پرنہ نرمان تو یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں جس سمیں آپدہ گھٹیت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں ٹھیک ہے یہ چیزیں گھٹیت ہوتی ہیں اور پنہ رواس کا کاری کیا جاتا ہے اور جو لوگ بستھاپیت ہو چکے ہیں ان میں پنہ نرمان کارے کیا جاتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں پرکریائیں رنیتیوں میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں ٹھیک ہے جو آپدہ پروندھن کی رنیتیوں کے انترگت آتی ہیں اب دیکھئے جو مین پرشن تھا پرشن کو کس طریقے سے آپ لوگوں کو کرنا ہے بھوسکھلن کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو بھوسکھلن کیا ہے بھوسکھلن کا مطلب یہ ہی ہے کہ بھومی کا اسکھلن مطلب فٹنا ٹھیک ہے ایک طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھومی کا ہٹنا ٹھیک ہے بھاری برسات کے گسمیر میں ہے پروتر راجیوں میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں یا تو انہی کاران اور سکتا ہے کہ بھوکم پا جائے وہاں پر بھوکم کے کاران بھی بھوسکھلن آتا ہے اور مانوی گتویدیو کے کاران آتا ہے دیش میں لگ بھگ پندرہ پرشت چھیتر ہے جہاں پر بھوسکھلن چھیتر سے پرحاویت ہے اور اس میں مکتہ جو ہے وہ پروتر کے راجی ہیں پروتر کے راجیوں میں جیسے کوئی بھی ہو ناغالینڈ ہو گیا میجورم ہو گیا عناچر پردیس ہو گیا سام ہو گیا تو ان سارے راجیوں میں ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کون کون سے راجی ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں بھوسکھلن کی جمو کسمیر ہو گیا ہیمانچل ہو گیا اتراکھنڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سارے راجیوں میں ایسی بھوسکھلن کی سمجھ سے آئیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب دیکھیں جو مین پارٹ تھا پرشن کا اس کا بھی آپ لوگوں کو جواب دینا ہے کہ جیسے جو بھوسکھلن چھیتر پربہاویت جو چھیتر ہے بھوسکھلن پربہاویت چھیتر تو اس پر اس کا اگر ہم مانچترن کرتے ہیں تو اس سامیں کیا بہتری ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا جسے مانچترن کرتے ہیں تو بھوسکھلن سوچی کا نرمان کیا جاتا ہے کہ کون کون سے کس کٹیگری کے چھیتر ہیں کون سے چھیتر ہیں جہاں پر بھوسکھلن کی سمبھانائیں بہت زیادہ ہیں کون کون سے ایسے چھیتر ہیں جو بھوسکھلن کے صبحیتر ہیں ان کا نیردھار کیا جاتا ہے اور الگ الگ پیمانوں پر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دیانہ کیے گا الگ الگ پیمانوں پر ان چھیتروں کا چین کیا جاتا ہے اسی کے آدھار پر جو آپدہ پربندھن کی جو رنیتیاں ہوتی ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان میں یہ چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ جیسے ادھیک خطرے والے چھیتر کون سے ہیں ادھیک بھوسکھلن تیبرتہ والے چھیتر کون کون سے ہیں اور کون سے کم تیبرتہ والے چھیتر ہیں تو پراتھمکتہ کے آدھار پر چیزوں کو باٹا جاتا ہے اور چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور جو آپدہ پربندھن کی رنیتیاں ہیں ان کو وہاں پر implement کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو مانچترن سے کیا ہے مانچترن اگر ہو جاتا ہے تو آپ آپدہ سے نپٹنے کے پور اور آپدہ کے سمائے اور آپدہ کے پشات تینوں میں اچھی پرکار سے آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپدہ ہے جیسے بھوسکلن ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو مانچترن ہیں اس سے بہت زیادہ ملہب کمی کرنے میں یا علپی کرنے میں سہایتہ ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو دو سو سبد سیما میں اس پرشن کو لکھنا ہے اچھے سے اس پرشن کو لکھئے اور اس کی پی ڈی اپ دوستوں آپ کو پیڈ وارٹسپ گروپ میں ہی ملے گی ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب ہم آج کے دوسرے پرشن پر چلتے ہیں جو جی ایس فورٹ پیپر کا پرشن ہے اور پرشن سنکھیا آپ کا 28 ہے اور 125 سبدوں میں اس پرشن کو لکھنا ہے 125 سبدوں میں اس پرشن کا آپ لوگوں کو جواب دینا ہے اتر لکھنا ہے بہت اچھی طریقے سے اتر لکھن جو ہے دوستوں آپ لوگ سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ اتر لکھن چھمتا جو ہے دوستوں دیرے دیرے ہی چیزیں آتی ہیں تو ان چیزوں کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور دیلی دیلی اٹلیسٹ آپ دو دو پرشن بھی اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کے لیے ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو ڈیلی ڈیلی answer writing آپ کو کرنی پڑے گی ٹھیک ہے آج کا جو پرشن ہے یہ آپ کا IS means دونوں ہی دونوں پرشن جو ہیں IS means 2019 کے پرشن ہیں ٹھیک ہے ان کو اچھی طریقے سے آپ پڑھئے اور پڑھنے کے بعد پھر اس کا جواب دیجئے ٹھیک ہے اب دیکھیں پرشن کیا ہے پرشن کو پارٹ ہے تو ان تینوں میں اگر ایک ایک قوٹیشن ڈال دیتے ہیں تو اگر یہ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کا اتر اور بھی جیدہ بہتر ہو جاتا ہے اور جیسے handwriting آپ کی اگر اچھی ہے تو آپ کو marks ملنے کی سمحاؤنائیں جو ہیں وہ اور بھی بڑھ جاتی ہیں grammar کی غلطیاں دوستو اکشم میں ہوتی ہیں تو grammar کی غلطیاں آپ سے نہیں ہونی چاہیے اور کیا چیزیں ہیں جیسے جو آپ کی اتر لکھتے ہیں اس میں سبد رشنہ اور ایک لیبدتہ آپ کے اتر میں ہونی چاہیے جس سے جو چیزیں ہیں جو آپ کا اتر ہے وہ دیکھنے میں اچھا لگے اگزامنل کو بھی اچھا پرحاو ڈالے گا تو یہ ساری چیزیں گھٹیت ہوں گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے لکھنا ہے آپ پرشن کو دیکھتے ہیں آج کا پرشن کیا ہے اچھا کاری کرنے میں وہ سب کچھ انمت ہے جس کا ابھی وقت یا اسپس نیہ تارت کے دوارہ نشد نہ کیا گیا اسپس روپ سے آپ چیز کو منہ نہ کیا گیا ہو یا بول کر نہ منہ کیا گیا ہو اچھا کرنے میں کیا ہے سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے ایک لوگ سی وقت دوارہ اپنے کرتبیوں کے نیروہن میں دہنا کیے گا اپنے کرتبیوں کے نیروہن کے سممند میں اس قطن کا اپریوکت ادھارنو سہیت اپریوکت اپریوکت نہیں ہے اپریوکت اپریوکت ادھارنو سہیت پریکشن کیجئے ٹھیک تو آپ کو اگزامپل بھی دینا ہے چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو اتر لکھنے میں اور اگزامپل دینے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی ٹھیک تو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو اپنی چیزوں کو سمجھنا ہے جو اتر آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کو اسی کا جواب دینا ہے نہ کم نہ زیادہ جو بھی سبد سیما ہے اسی میں جواب دینا ہے ٹھیک ہے اچھے سے اس چیز کو سمجھئے جسے دیکھئے اچھا کاری کرنا لوگ سیوک کے سندرب میں کیا کہا جائے گا کس دائرے تک کہا جائے گا جیسے مان لی جی ایک دائرہ ہے ادھر کوئی لوگ سیوک ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک دائرہ ہے یہاں تک اچھا کاری کر سکتے ہیں یہاں کے آگے کیا ہے آپ کو یا تو بول کر کہا گیا ہے یا اس پسٹ نحتارت کے دورہ یعنی کن باتوں کے دورہ کی یہ چیز کے آگے اس دائرے کے آگے کے کارے آپ کو نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ایک لوگ سیوک کے کرتب بھی نروہن میں یا کس طریقے سے چیزیں آتی ہیں یا کونسا دائرہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں لوگ سیوک کی جہاں تک بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو لوگ سیوک جو ہوتا ہے بہت ہی مہتپور کڑی ہوتا ہے پبلک سرونٹ ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی ناغرک جو سوبیدھائیں ہوتی ہیں ان کو پردان کرنے میں سب سے جو مکھ بیکتی ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں چاہے وہ نیتی نرمان ہو پرشاشن ہو یا جو کارے ہیں ان کا کاریانوین کرنے میں ان سارے کاریوں میں ایک لوگ سیوک کی بھومی کا مہتپور ہوتی ہے اب اگر ایک لوگ سیوک کے اندر اچھا کارے کرنے کی بھاونہ نہیں ہوگی تو انتتہ کیا ہوگا انتتہ یہی چیز ہوگی کہ جو اچھے کارے ہیں وہ نہیں ہوں گے اور جو چیزیں ہیں وہ نشد کارے جو کیے گئے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے وہی چیزیں گھٹیت ہوں گی تو ایسی پرستی میں کیا ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو نردھارت صداچار مانک ہیں جیسے جو آپ کے اچار سہیتہ ہے اور جو نردھارت مانک ہیں جو آپ کے ادھکار ہیں انہی کے انسار مانکوں کا پالن کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر اس پسٹ نردیسوں کا ابھاو ہے اگر کہیں پر جہاں پر بھی جسے مان لیجے کہ اس پسٹ نردیس نہیں ہوتے ہیں تو ایسی استطیق میں کیا ہے ایک لوگ سیوک جو ہوتا ہے پبلک سرونٹ جو ہوتا ہے تو وہ سو بیویک کا پریوک کرتا ہے اب سو بیویک اس کا اتنا نہیں ہے کہ وہ آباد سوطنترطہ اس کو دی گئی ہے نہیں آباد سوطنترطہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئے نہیں اس کو اپنے ادھکاروں اور جو بھی مانک ہیں ان کے انسار کاری کرنا ہے سو بیویک سیتات پری ہے اب جیسے اس کو کچھ مول بھوست سدھانتوں کا بھی پالن کرنا ہوتا ہے جیسے جو لوگ تانترک جو مول ہیں ان کو دھیان میں رکھ کر ہی اپنی کارش کو کرنا سمویدل سیلتا اس کے اندر سمویدل سیلتا ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں جب اچھا کارے کرنے کی بھاونا تب ہی آئے گی جب آپ لوگوں کے پرتی سمویدل سیل ہوں گے اگر آپ کسی خاص کمیونٹی یا سمودائی کے پرتی اگر آپ سمویدل سیل ہیں تو پھر آپ پرتی اچھا کاری کیسے کر سکتے ہیں آپ کر ہی نہیں پائیں گے آپ کے اندر کرونا ہونی چاہیے سدا چار جو ہے آپ کے اندر ہونا چاہیے اور دو چیزیں اور بھی جیدہ مات پون ہوتی ہیں جو بھی چیزیں صحیح روپ میں جو بھی تتھ کے آدھار جو ٹھیک ہے آپ کو اسی کے انسار کارے کرنا ہوتا ہے جواب دہیتہ آپ کے اندر ہونی چاہیے جو ایک پبلک سرونٹ ہوتا ہے جواب دہیتہ جرور ہونی چاہیے اچھا کاری کیا ہے تو آپ اسی کے پرتی جواب دے ہوں گے جو بھی آپ کارے کرتے ہیں اب جیسے گاندھی جی بھی کہتے ہیں کہ سادھن کی پویترتہ کی بات کہتے ہیں کہ جیسے مان لیجے کوئی اچھا لکش کے لیے بھی اگر انیتک سادھنوں کا پریوگ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے انیتک سادھنوں کا پریوگ آپ کو نہیں کرنا ہے اچھے لکش کے لیے اچھے سادھنوں کا پریوگ کیا جانا جروری ہے اسی لیے وہ سادھن کی کس سادھن کے دورہ اپنے لکش کو پورا کرتے ہیں اس پر بات ہونی چاہیے وہ سادھن اچھا ہونا چاہیے پرشاسن کو سنبھال جیسے مان لیجے کوئی بھی پلک ایڈمیسٹریشن ہے تو اس کو سنبھال کیا ہے ایک اچھا کار ہے لیکن اگر آپ غلط طریقے سے کسی بھی کمیلٹی کو سپریس کریں گے تو یہ کار غلط ہے کہیں نہ کہیں آپ کے آچرن اور جو ایک نیم یا مانت جو بنے ہوئے ہیں تو ایک نیتکتہ کے انصار آپ چیزوں کو دھیان رکھنا ہوگا اور کسی بھی کار میں جیسے ادھارن کے لئے آپ پرشاشن کو ہی لے لیجئے کہیں کبھی پرشاشن ہو اگر اس کو سنبھال رہے ہیں تو آپ لوگوں کی بہتری کی لئے کار کر رہے ہیں لیکن اگر ایسے استطیقی آپ غلط طریقے سے لوگوں کو دبائے جا دیم کو ادھکار ہے کہ ایک بھرتی کرنے کی اتھارٹی ملی ہے کہ آپ اس پوسٹ کے لئے کچھ چیزیں لائیے اب غلط یا منمانے طریقے سے اس پوسٹ پر لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں تو ایسے استطیقی میں کیا ہے جو کار ان کو ملا تھا لیکن انہوں نے غلط ہے جو آپ دائرے وست نسٹی تا اکاؤنٹ بلٹی ان ساری چیزوں کے دائرے میں رہ کر کاری کریں تو اس طریقے سے آپ اگر آپ چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے کر لے جائیں گے تو اس طریقے سے پورے اتر کو بہت اچھی طریقے سے لکھنا ہے 125 سبدوں میں لکھنا تھا آپ لوگوں کو اور دوستو سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ اب سمیہ بہت کم ہے ریزلٹ بھی جلدی آئے گا لیکن جو لوگ رو کی تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اپنی تیاری اب بلکل سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ سمیہ بہت کم رہ گیا ہے ٹھیک پیڈیو تیاری